جی مسلمان الرحیم میرا نام سشان رزا ہے اور سب سے پہلے میں آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ویڈیوز دیکھے کے لیے آپ اپنا قیمتی وقت نکالتے ہیں ناظرین آپ کو پتا ہے کہ لوڈ شائیڈنگ کا جو مسئلہ ہے جو انرجی کرائسز ہے اس کی وجہ سے شہری پریشان ہے ایسے میں جھنگ کا جو شہری ہے اس نے وہ کر دکھایا جو ممکن نہیں ہے یعنی آٹو ویل جو ہے وہ تیار کیا ہے جس سے جو ہے وہ بجلی پیدا ہوگی اور جو انرجی کرائسز ہیں اسے حل کرنے میں جو ہے وہ مدد ملے گی ہمارے ساتھ جو ہے وہ موجود ہیں پچمن سالہ جو ہے وہ محمد اقبال جو کے جو ہے وہ لاہور پولیس میں جو ہے وہ تینات تھے کچھ عرصہ پہلے جو ہے وہ ریٹائر ہوئے ہیں اے اے سائی تھے ہمارے ساتھ محمد اقبال موجود ہیں محمد اقبال جو ہے اس حوالے سے بات کرتے ہیں یہ برکی ویل ہے سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ دکھات ہے چلوں آہ اکبال صاحب یہ چلا کے ذرا ہمارے ناظرین جو ہیں ان کو دکھائیں یہ اس کا سورس آف انرگی ہے کہ کو انرگی کے بغیر تو ہم کسی کو چیز کو موف نہیں کر سکتے یہ آٹو سورس آف انرگی ہے یہ ایسے بنتا ہے کہ جب اس یہ اوپر سے ایسے ہیں یہ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں یہ آٹو ویل جو ہے یہ اس طریقے سے چلتا ہے آپ چلا کے دکھائیں آپ اس کو یہاں سے چھوڑیں گے تو یہ خود چلتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ناظرین یہ آٹو ویل تیار کیا گیا ہے اور یہ جو برکی ویل ہے اس سے انرگی کرائیسس کو حل کرنے میں مدد ملے گی اور اس میں محمد اکبال جو ہیں اس حوالے سے ان سے بات کرتے ہیں اکبال صاحب آپ ہمارے پاس یہاں ادھر آئیں اور ہمارے ناظرین کو جو ہے وہ اس حوالے سے آگاہ کریں یہ جو آپ نے محنت کی ہے یہ جو آپ نے یہ سوچا کہ اس جو انرگی کرائیسس کو حل کرنے کیا جائے تو آپ بتائیں کہ یہ کس طرح سے مدد ملے گی یہ ہم یہ بیجلی پیدا کرتے ہیں گیس سے کرتے ہیں یا فرنش سے کرتے ہیں یا ڈیزل سے کرتے ہیں یا کسی چیزیں مارا خرچ ہوتا نا اس پر پیسہ ذرے موازلہ مارا ڈالر خرچ کرتے ہیں تو یہ صرف پاکستان کے لیے نہیں یہ پوری دنیا پر پھیلے گا یہ پوری دنیا پر جو انرگی کرائیسس ہے ایک تو جو ہم تھرمال پاور سیشن لگا گیا بیجلی پیدا کرتے ہیں اس میں گیس جلاتے ہیں یا کوئلہ جلاتے ہیں اس سے گلوبل وارمنگ بڑھ رہی ہے یہ گلوبل وارمنگ کنٹرول کرے گا اور دوسرا یہ کہ میں فری بیجلی ملے گی جیسے کہ ڈیمو پہ پانی سے ہم پانی ہمارے پاس اس پہ اندو تو نہیں ضائع ہوتا وہ پانی کے ذریعے ہم فری کم کاسپ پہ بیجلی پیدا کرتے ہیں تو یہ بھی بالکل کم کاسپ پہ بیجلی کا عرض کرتے ہیں نمبر تو جو ڈیمو پہ بیجلی پیدا ہوتی ہے کم کاسپ پہ تو آتی ہے لیکن پانی ہوگا تو بنائیں گنا ہم ہمارے پاس اگر سولر سسٹم جو بیجلی ہے وہ بھی ہمیں روشنی کی ضرورت ہے روشنی ہوگی تو ہم بنائیں گے وینڈ پاور ہے وہ بھی ہمیں وینڈ ملے گی تو ہم وینڈ پاور پیدا کریں گے اگر وہاں پہ بھی ہم کوئلہ استعمال کریں گے اسے کافی مسائل بڑھتے ہیں آلودگی بڑھتی ہے لوگ گلوبل وارمنگ ہمیں اس پہ پیسہ خرچ کرنا پڑے گا اس پہ ہمیں وہ پیسہ نہیں خرچ کرنا پڑے گا اور کسی چیز کی ہمیں روشنی ہے جو ہے ان کا کہنا ہے کہ ہمیں پیسہ نہیں خرچ کرنا پڑے گا بہت ہی کم خرچ میں جو ہے یہ آٹو ویل تیار کیا کیا ہے اور اس سے انرجی کے جو کرائسس ہیں ان کو حل کرنے میں مدد ملے گی اور ہمارے آہ ملک کے جو ہمارے جو پاکستانی ہیں چاہے وہ نوجوان ہوں یا بزرگ ہوں یہ بہت ٹیلنٹڈ ہیں یہ ٹیلنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آٹو ویل تیار کر لیا گیا ہے اور اس سے جو ہے وہ مفت میں بجلی جو ہے وہ آہ فرہام ہوگی جو انرجی کرائسس میں یہ مدد جو ہے وہ آہ ملے گی اس آٹو ویل سے آہ اکوال صاحب کیا مطالبہ کریں گے آپ حکومت پاکستان سے کہتا ہوں کوئی پرائیوٹ دارہ ہو جا سرکاری دارہ ہو جا مطلقہ گورنمنٹ کا جو دارہ ہے پی سی ای 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 جی بنایا اس کو دیکھے اگر یہ کام کرتا ہے اس کے سمجھ میں آتا ہے تو پروجیکٹ آگے لے جائیں اگر سمجھ میں نہیں آتا تو بے شک چھوڑ دیں آہ ان کا یہ کہنا ہے کہ میرا مطالبہ ہے آہ منسٹری سائنس اینڈ ٹکنالوجی سے کہ وہ آہ ان کے ماہرین یہاں پر پہنچیں اور اسے دیکھیں کہ یہ جو محنت کی گئی ہے آہ یہ کیسے کی ہے اس سے کس طرح سے جو ہے وہ بجلی فرہام ہو سکے گی تاکہ جو انرجی کرائیسز ہیں ان کو حل کرنے میں مدد مل سکے ناظرین مجھے اجازت دیں اللہ حافظ پاکستان زندہ بات